تو گھاٹی کے بدلتے ماحول کی تصدیق کرتی اور بھی کچھ خبریں ہیں اس کے اور بھی کچھ ادھارن ہیں وہاں پنپ رہا اور آگے بڑھ رہا ٹیلنٹ بھی ان میں سے ایک ہے جسے نہ ہنسا کی کوئی واردات روک پائی اور نہ ہی کوئی خوف اسے روک پایا کشمیر کے اس بیٹی نے اپنی کوششوں سے تمام کاریگروں کے چہروں پر رونک بھی لا دی اور اب اسے ملا ہے اس کا سممان پہلے تضام الاسلام کا جوہر اور اب زوفا اکبال کا ٹیلنٹ کشمیر کی بیٹیوں نے قائم کر دی انوکھی مثال ہنسا، آتنگ اور افرات افری کے ماحول میں کشمیر کی ایک اور بیٹی نے لوگوں کے چہرے پر رونک لوٹائی کشمیر کی اس بیٹی نے اپنے کارنامے سے ان پتھرباز اور ان ہنسا وادیوں کی موہ پر کرارا تماشا مارا ہے انہیں لڑائی جھگڑے اور مارپیٹ کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے اس لیے ساتھی انہیں اس بیٹی سے پریڑنا لینے کے لیے بھی مجبور کیا ہے کہتے ہیں حوصلے بلند ہو تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہو سپنے پورا کرنے کا جنون ہو تو پھر کوئی بھی راستے کا روڑا بن ہی نہیں پاتا کشمیر کی اس بیٹی نے ہزاروں داز چہروں پر رونک لٹائی 18 سال کی زوفا اکبال کو نامدہ رولنگ مشین کی اجازت کے لیے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اگنائٹ پورسکار سے نوازا گیا باروی میں پڑھنے والی زوفا ان تیس لوگوں میں سے ایک جو دیش کے 458 زلوں کے 55,000 امیدباروں میں سے اس پورسکار کے لیے چنی گئی بلند ہنسلو والیز بیٹی کا کہنا ہے کہ یہ اصلی خوشی تو تب ہوگی جب ان کی یہ مشین نامدہ کاریگروں کے کام آنا شروع ہو جائے گی میکسیمم لوگوں نے ایک چیز کہی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ کرافٹ چھوڑنا ہے مطلب جس کرافٹ نے ان کو بنایا جس کلچر نے ان کو دور تک پہنچایا وہ کرافٹ چھوڑ رہے ہیں so that's not a thing leaving the craft that made you وہ بہت سٹائک ہوا مجھے تو اسی دنے میں نے یہ decide کیا کہ کیوں نہیں ایسا ہی کچھ بناتے تاکی کرافٹ کرافٹ کی جگہ اور ان کا اپنا ان کو مدد مل جائے everywhere possible جس بھی تاریکی میں ان کو چاہیے ہاں یہ بہت پریسٹیجس مومنٹ تھا اور بہت مطلب اچھا فیل ہوا مجھے کہ ہمیں کو اپنے ہارڈ ورک کے لئے ریوارڈ ملا but the thing is that جب تک جو میں نے بنایا ہے وہ بیسکلی کمرشلائز نہ ہو جب تک وہ یوز نہ ہو اور جب تک اسے کسی کو بینیفٹ نہ ملے تب تک مجھے نے لگتا ہے کوئی ایسا مومنٹ ہونا چاہیے جس پر پراورڈیا کچھ ایسا فیل ہو جس پر خوشی ہو دراصل زوفا نے ایسی مشین اجاد کی ہے جسے یہاں کے بونکروں کا کام آسان ہو جائے گا کشمیر کے مشہور اونی کالین جس پر ہاتھ سے ایمبروائیڈری ہے اسے کشمیر میں نامدہ کے نام سے جانا جاتا ہے اب تک نامدہ بوننے کے لئے کوئی بھی مشین بازار میں تھی ہی نہیں لیکن زوفا کی مشین سے ان کاریگروں کا وقت تو بچے گئی اس کے ساتھ ایک کاریگر زیادہ سے زیادہ نامدہ بنا کر کشمیر کی بڑھ سو پرانی مشہور فرثہ کو زندہ رکھ پائیں گے لیکن زوفا کے حوصلے کو یہیں اڑان نہیں ملی ان کے سپنوں کو پورا کرنے میں ان کے پتا ان کے پریوار نے پورا سہیوگ دیا اس کی محنت کا یہ نتیجہ ہے اور مجھے بھی بہت خوشی ہو رہے کہ اگر لوگوں کے کام آئیں تو وہ میرے لئے بہت اچھا ہے اور یہ ہی نہیں مجھے لگتا ہے یہاں جو کشمیر میں ہمارے بچے ہیں چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں یہ سب ان میں گٹس ہیں ان میں بہت انٹیلیجنٹ ہیں لیکن یہاں پہ جو فیسلیٹی ان کو اچھی طرح سے نہیں مل رہی ہے جس کی وجہ سے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی جو اندر کا انٹیلیجنس ہے وہ باہر میں ہی آ پا رہی ہے تو میں خوش ہوں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں شکر کرتا ہوں کہ اس نے تھوڑا بہت کچھ کیا ہے اور کرنے کی کوشش کر رہی ہے آج نامدہ خالین نہ صرف دیش بلکہ ودیش میں بھی بھاری ڈیمانڈ میں ہے اب اس نئی مشین کے آنے سے وقت بھی بچے گا اور لاغت بھی کم لگے گی ان سب کا شرے زوفہ اقبال کو جاتا ہے خالد حسین کے ساتھ بیرو رپورٹ انڈیا ٹونی فور سیمن